الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونؤمن به ونتوکره علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضل اللہ ورسوله امرا ان يكون لهم الخیر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ ہمیں انسان مسلمان بنایا ہے اللہ رب العزت کا بے حد مزید کرم یہ ہے ہمیں انسان مسلمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان بنایا ہے یہ اللہ رب العزت کے بے حد کرم ہے ہمارے اوپر اب ہمارے ذمہ ہیں کہ ہمیں تینوں چیزوں کی ریایت کریں نمبر ایک چونکہ انسان ہیں تو انسانیت کے تخاظو کا خیال کریں نمبر دو چونکہ مسلمان ہیں تو بھی اسلام اور شریعت کی حدود کا خیال کریں نمبر تین چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو بیسیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبانے کی ہم برپور کوشش کریں اور اس کو ہم تھوڑا سنبالیں چونکہ ہم انسان ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کی اقل سے ہے جو انسانی اقل ہے اگر اسلام نہ بھی آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ بھی ہوتی انبیاء نہ بھی آتے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو انسانی اقل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے اگر یہ کام ٹھیک ہے اور یہ کام غلط ہے مثلا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا اس کا تعلق نبوت رسالت شریعت اور وحی کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق انسانی اقل کے ساتھ ہے اگر کوئی شخص اقل مند ہو اور اس تک نبوت کا پیغام نہ پہنچا ہو تب بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانا اس کے ذمہ ہے اور اگر ایک شخص میں اقل نہ ہو اور اس کے پاس شریعت آ بھی جائے تو اس کے ذمہ پھر بھی تحید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں اقل ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کی اقل کے ساتھ ہے نقل کے ساتھ نہیں ہے اقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ انسان سمجھے اللہ رب العزت کے ذات ایک ہے اور اس کائنات کا خالق ہے اب اس کے لئے انسانی دماغ کافی ہے بس انسانی دماغ اس کے لئے کافی ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی تفیق تعافیٰ میں تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اللہ رب العزت کی تو ہید کا قائل نہیں ہے کافر اور مشرک ہے کافر اور مشرک میں دو لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ کافر ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں معبود مانتے ہیں الہ مانتے ہیں ایک نہیں مانتے کئی مان لیتے ہیں تو یہ مشرک ہے تو آدمی اللہ کے وجود کا خیر ہی نہ ہو یا کئی خداوں کو مانتا ہو یہ انسانی اقل کے خلاف ہے توحید کے خلاف ہے توحید اس کو شرک اور کفر کہتے ہیں تو ہمارے ذمہ ہے کہ انسانی دماغ استعمال کریں اور کفر اور شرک سے بچے اور توحید کی نعمت قبول کریں میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ گیا کہ جو انسان توحید کا قائل نہ ہو کافر ہو یا مشرق ہو قرآن ان کے بارے میں گیتا ہے اولائق الانعام بلہم ازل یہ جانور سے ہے اور جانور سے بتر ہے کیوں جو چیز انسانی اقل سے سمجھاتی ہو اور پھر بھی انسان ہو کر اس کو نہ مانے تو ہم سنجھیں گے کہ دھاجہ انسان کا ہے لیکن اس میں دماغ انسان کا نہیں ہے اقل انسان والی نہیں ہے اس لیے قرآن نے کہے تو جانور ہے جانور سے بتر ہے بات کو سمجھتا نہیں ہے جانور ہو انسانی دماغ اس میں چکے نہیں ہے تو وہ جانور ہے لیکن اگر انسان ہو انسانی دماغ اس کے اندر ہو اور پھر بھی وہ کام کرے جانور والا کہ حجود اللہ کا قائل نہ ہو تو یہ جانور سے بتر ہے تو ہم انسان ہیں ہمارے ذمہ ہے کہ انسانیت کی بنیاد کو یہ باتیں سوچیں انسانی دماغ عدل کا قائل ہے ظلم کا قائل نہیں ہے معلوم ہوا کہ عادل ہونے کے لیے وہ شریعت کہانا ضروری نہیں ہے شریعت نہ ہو تو بھی عدل اور انصاف ہے جس کا حق کیا اس کو دو اور جس کا حق نہیں ہے اس کو چھینو مت یہ عام سی بات ہے تو اس کا خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح نسل انسانی کو چلانے کے لیے نسل انسانی کے بقا اور چلانے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں توالد تولید ولادت کا سلسلہ بنانے کے لیے عورت اور مرد کا ملاب ضروری ہے اس ملاب کا ایک طریقہ نکاح ہے اور ایک طریقہ سنا ہے انسانی عقل کہتی ہے کہ مناسب طریقہ نکاح ہے کیوں اس میں انسانی نسل بھی چلتی ہے اور انسان کی شناخت بھی ہوتی ہے یہ کس کا بیٹا ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے اور جب یہ نکاح کا سلسلہ ختم اور سناخ کے ذریعے ولاد چلے تو اس میں سلسلہ توالد تو چل پڑا ہے لیکن شناخت ختم ہو گئی ہے کہ باپ کون ہے یہ بہت مشکل ہو گئے اب دیکھیں عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان نسل کہاں سے ہے تو نسل کا اوپر تک پتہ چلنا یہ انسانی عقل کا تقاضہ ہے تو میں یہ بات تین مسالے میں نے دیں ہیں توحید عدل اور اسی طرح نکاح کرنا اور زنا سے بچنا عدل کرنا ظلم سے بچنا توحید ماننا اور شرق اور کفر سے بچنا یہ انسانی عقل سے بھی سمجھانے والی چیزیں اس کے بعد یہ میں نے صرف بطور مثال کے دین باتیں دیں ہیں بہت ساری باتیں جو اس پر سمجھائی جا سکتی ہیں ہم انسان ہیں تو میں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے پھر ہم صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان انسان ہیں مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں دو لفظیں ایک لفظ مومن اور ایک لفظ مسلم مومن کا معنی کیا ہے مسلم کا معنی کیا ہے قرآن کریم نے دونے لفظ استعمال کیا ہے سورہ حجرات میں ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا دِحَاد سے لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم امان لائے ہیں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا فرمائے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو قُلْ آفرمَا لَمْ تُؤْمِنُو تم امان نہیں لائے وَلَكِنُ قُلُوْ أَسْرَمْنَا تم کہو اَسْرَمْنَا اَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک تمہارے دلوں میں امان داخل نہیں ہوا اب یہ اس سے صاف پتہ چللا ہے کہ اسلام اور امان ایسے لفظ ہیں جن میں اپنی حقیقت اعتبار سے کچھ فرق ہے اگرچہ مسلمان پر مومن اور مومن پر مسلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جس میں بظاہر فرق بھی نہیں ہوتا اور ہم فرق نہیں کرتے لیکن حقیقت میں ان دونوں کی مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے مومن اور مسلم کسے کہتے ہیں اور جگہ پر بھی الگ الگ لفظ استعمال ہوئے میں نے صرف ایک مقام دیا حدیث پاک میں ایک حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس حدیث میں بھی الگ الگ لفظ آئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اَحْنُ بَيْنَ مَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِسْتَلَ عَلِيْنَ رَجُلٌ شدید بیاضِ سیاب شدید سوادِ شاہ لَاجُرَ عَلِيْهِ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ہا نبی پاس بیٹھے تھے اچانک ایک شاہ اس خواہیا جس کے بال بہت سیاہ تھے اور جس کے کپڑے بہت سفیہ تھے لَاجُرَ عَلِيْ اَسْرُ السَّفَر سفر کے اس کے پر بظاہر کوئی نشان بھی نہیں تھے نبی پاس نے خدمت میں آگر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دی اور انہیں اپنے ہاتھ جو تھے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھ گئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا پہلا سوال کیا تھا کہ اخبرنی یا محمد یا نیل اسلام آپ فرمائیں اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ ان تشہد اللہ علیہ اللہ وان محمد الرسول اللہ و تقیم السلات و تعطی الزکاة و تسوم رمضان و تحج البیت ان استطاعت علیہ سبیلہ پانچ کام کرو نمبر ایک اپنی زبان سے کلمہ پڑو لا الہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ نمبر دو نماز کی پبندی کرو نمبر تین زکاة ادا کرو نمبر چار رمضان کا روضہ رکھو اور نمبر پانچ استطاعت ہو تو حج کرو انہیں کہا صدق تھا یا رسول اللہ اپنے سچ فرمائے حضرت عمر کے عدیہ میں تاجب ہوا کاجب نہ لو بہت تاجب ہوا یا سر ہو یا صدق ہو ادھر مسئلہ پوچھتا ہے اور جب رسول اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے سچ فرمائے تصدیق بھی کرتا ہے سوال کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل ہے جب تصدیق کرے تو معلوم ہوتے حالے میں اس کو پہلے سے پتا ہے ہمیں تاجب ہوا رہا تھا اس نے دوسرے سوال کی یا خبر نہیں یعنی ایمان یا رسول اللہ فرمائے ایمان کسے کہتے ہیں فرمایا ان تؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کو مانو ملائکاتی ہی اللہ کے فرشتوں کو مانو وکوتب ہی انبیاء رسولوں کو مانو بل یوم الآخری اور قیامت کا دن کو مانو وَتُقْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ شَرْرِهِ مِنَ اللَّهِ اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ وہ باتیں جو بظاہر ہمارے خلاف بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ فیصلے جو ہمارے مزاد کے وافق ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یہ ہے تقدیر شر اور خیل یہ سب اللہ کی طرف سے صدق تھا اپنے سچ فرمائے اب دیکھو اس حدیثی پتہ چلا کہ بظاہر ایمان اسلام الگ ہے ایمان کا مانا ہوتا ہے دل سے ماننا اور اسلام کا مانا ہوتا ہے اپنے وجود اور جسم سے جو باتیں دل سے مانی ہیں ان پر عمل کر کے بھی دکھائیں ہم چونکہ مسلم ہیں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں اب مسلمان کا مانا کیا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی فرشتو کو مانتے ہیں سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں صحابہ اکرام کو میار حق مانتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں قبر کے عذاب و سواب کو مانتے ہیں قیامت کے دن حوض اکوثر مانتے ہیں شفاعت مانتے ہیں اللہ گرش کو مانتے ہیں سب مانتے ہیں تو یہ معنی مسلمان کا نہیں یہ معنی تو مومن کا ہے کہ ہم مانتے ہیں مسلم کا معنی کیا ہے کہ ہم اپنے جسم پر شریعت کو نافذ کرتے ہیں جو احکام مردوں کے لئے ہیں مرد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جو احکام خواتین کے لئے ہیں اس کے مطابق عورتیں اپنی زندگی گزارتی ہیں یہ معنی ہے مسلمان کا اگر کوئی شخص دل سے مانتا ہے اور اپنے جسم سے اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ سخص مومن تو ہے جس کو مسلمان کیسے مانے تو میں انشریعہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی حدود کی پابندی کریں شریعت کے بتائے ہوئے تجہوں پر چلیں اور اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں یہ ہے مسلمان ہم انسان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دل سے سیقائد کو قبول کرنا ہے اور اپنے جسم سے اسرور عمال پر عمل کرنا ہے تو اب ہم بنے گئے مسلمان جترے احکام ہمارے ہیں شریعت نے ہمارے لئے یہ دیئے ہیں اس میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو مرد عورت کے لئے یقصہ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی جیسے اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں مرد عورت کے لئے فرق بھی ہے کچھ مردوں کے مخصوص مسائل ہیں کچھ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں میں دو تین مسئلے ارس کرتا ہوں کہ جس میں خواتین کو امتیاز حاصل ہے مردوں سے اس کا مردوں سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے اور اس کا زیادہ خیال بھی خواتین کو رکھنا پڑتا ہے ایک مسئلہ جو بڑا عمومی سا ہے وہ ہے بازار میں مردوں کو بھی جانا پڑتا ہے اور بوقت ضرورت عورت کو بھی جانا پڑتا ہے تو انہوں کو جانا پڑتا ہے ہسپتال میں مردوں کو بھی جانا پڑتا ہے بوقت ضرورت عورتوں کو بھی جانا پڑتا ہے لیکن فرق کیا ہے کہ مرد کا جسم مرد کا وجود اور جسم بدن یہ پاؤں سے لے کے سر کے بال تک یہ سطر نہیں ہے پردانی ہے ناف سے لے کر کھٹنے تک یہ مرد کا جسم وہ ہے کہ جس کا چھپانا ضروری ہے سوائے اپنی بیوی کے کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے نہ ہی عورت کے سامنے نہ ہی مرد کے سامنے جائز نہیں ہے لیکن عورت کا معاملہ اسے مختلف ہے عورت کے پورے جسم کو اللہ رب العزت نے سطر قرار دیا ہے بہت زیادہ اس کا خیال لکھنا چاہیے اب یہ عورت کے امتحاضی مسئلہ ہے کہ اپنے سطر کا پردے کا یہ خیال کریں اپنے پردے کا خیال کریں اتنا احتمام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من چلا بی بہن اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما جا رہا ہے یا ایوہ النبی اے پیغمبر کل ازواج کا آپ اپنی بیویوں سے فرمائیں اور بیویاں کون ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج امت کی روحانی مائے ہیں پھر بھی حکمینے کہو اپنی بیویوں سے کہو و بناتی اپنی بیٹیوں سے کہو و انساء المؤمنین اور کرمہ کو امانواری عورتوں سے کہو یدنین علیہن من چلا بی بہن ان کو چاہیے کہ اپنی چادر کو اوڑ کے رکھیں اپنے آپ کو ڈھام کے رکھیں اپنے پردے کا خیال کریں جب یہ پردے کے اندر ہوگی تو پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے یہ مسلمان عورت ہے پہچان ہوگی اس کی مرفت سے پہچان معلوم کیا ہوا کہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ پہچان ہوگی اب یہاں پہچان کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ پتہ چلے گا کہ کون ہے اس کی شکل کیا وہ تو چھپائی ہوئی ہے شکل کا پتہ گہ چلے گا جسم تو چھپایا ہوئے تو یہاں پہچان کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پتہ چلے گا کہ عورت اس کے اندر اس کا نام کیا ہے نا یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان عورت ہے کافر عورت نہیں کیوں کافر عورت بغیر پردے کے رہتی ہے مسلمان عورت پردے میں رہتی ہے تو گویا پردہ ایک عورت کا ایسا خصوصی امتیاز ہے جو اللہ نے بطور علامت قرار دیا ہے یہ عورت مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ پردہ ہے یہ پہچان ہے کہ پردہ کرے تو مسلمان عورت کی پہچان ہے آج بھی دیکھ لیں ہم یہاں کینی یا نیو ایشین مسلمان ہیں پاکستان ہندوستان کے اب پاکستان ہندوستان کی عورت پاکستان کی تو چلو ہندو کھم ہوں گے ہندوستان میں بہت ہے اب ہندوستان کی عورت ہے ایک ہندو ایک مسلمان ہے تو کیا پہچان ہے کہ مسلمان ہیں ہندو کوئی پہچان نہیں شکل تو ایک جیسی ہے زبان ان کی ایک جیسی ہے اچھا لباس ایک جیسا ہے تو پہچان کیسے ہوگی دالے کا ادنہ ایورفرہ کا معنی کیا ہے یہ نہیں بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں اگر بتانا پڑا کہ مسلمانوں پھر پہچان تو نہ ہوئی پہچان تو اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر بتائے پتا چلے جس چیز کو بتانا پڑے اور پھر پتا چلے اس کو تو پہچان کہتے ہی نہیں علامت تو یہ ہے کہ آدمی کو بغیر پوچھے بغیر بولے پتا چلے یہ ہے پہچان اب ایک عورت مسلمان ہے ایک عورت کافر ہے ہندو ہے زبان ایک جیسی ہے شکل ایک جیسی ہے اور لباس ایک جیسا ہے کیسے پتا چلے مسلمان یہاں اللہ فرماتے ہیں وَنِسَائِ الْمُمِنِينَ میرے پیغمبر مسلمان عورت سے گوھو یہ پردے میں رہے زالگ ادنا یوں اور افنا تاکہ پہچانی جائے گی یہ مسلمان تو یہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے مسلمان عورت کی نشانی ہے مسلمان عورت کی علامت ہے اس کو آج کی زبان میں سمجھنے کہ جس طرح آدمی کسی ملک میں داخل ہوتا ہے کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے تو اس ملک کا جب اس کو آئی ڈی ملتی ہے پھر رنٹی گارڈ اس کو ملے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اس ملک کا ہے تو جس طرح کسی ملک میں داخلے کے لیے رنٹی گارڈ ایشو ہوتا ہے اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی کچھ نشانیاں ہیں کہ بتانا پڑے گا بتانا نہ پڑے خود برزر ہے یہ مسلمان ہے عورت کے لیے نشانی کیا بتائی؟ پردہ عورت پردے کا خیال کرے یہ مسلمان عورت کی پہچان ہیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے مرد کو بھی مسلمان کو چاہیے اپنی نگاہ جکا کے رکھے ناما حرم عورت کو نہ دیکھیں اور عورت کو حکم دیا اس کو بھی چاہیے نگاہ نیچی رکھے اور ناما حرم مرد کو نہ دیکھیں اب دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا حکم اغزے بسر کا مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے لیکن اپنے چیرے کو چھپانے کا حکم یہ مرد کو نہیں ہے عورت کو ہے تو معلوم ہوا کہ مرد کے ذمہ ایک کام ہے ناما حرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت کے ذمہ دو کام ہیں ناما حرم مرد کو نہ دیکھے اور اپنے آپ کو ناما حرم مرد سے چھپائے عورت نے دو کام کرنے ہیں اور مرد نے ایک کام کرنا ہے اور اس کا احتمام کتنا کرنا ہے ایک حدیث پاک سے آپ اس کا اندازہ فرمالے تک بات سمجھنے میں سانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ازواج متحرات گھر میں ہیں محمونہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینِ صاحبی گھر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے احتجبہ عنہ تم دونوں اس سے پردہ کرو تم دونوں اس سے پردہ کرو تو صحبیہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام الممینین نے کہا رسول اللہ حالی و اعام richest ہوا آپ کیا وہ نبی نہ نہیں نبی نے اسی کیا پردہ کرنے ہمیں دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا تم اس کو نہیں دھوکتی کیا تم بھی نبی نہیں ہو پردہ کرو اب دیکھو اتنی ہدایات دی جارہی کہ اس کو ازواج متحرات گو جو امت کی ماں ہیں ان کو حکم دیا جارہا ہے ایک تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جارہا ہے کل ازواج اپنی بیویوں سے کہو کیا یدنینہ پردہ کریں اب دوسرا حکم کیا کیا جارہا ہے احتجبہ کوشش کرو کہ تم نہ محرب مرد کو نہ دیکھو اور یہ بھی کوشش کرو کہ تمہیں بھی کوئی نہ دیکھ اس حد تک احتیاط کا حکم ہے تاکہ عورت پتہ چلے کہ مسلمان عورت ہیں میں بعد یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے اگلاو قدم کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں انسانی سوسائٹی میں رہنے کے لیے انسانی حدود کا خیال لکھنا ضروری ہے اور مسلمان سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے اسلامی اور شریح حدود کا خیال لکھنا ضروری ہے تو اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں کہ تفیق اطاف فرمائے تیسری بات اس کے بعد کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں میں نے ایک مسئلہ بطور خاص اپنی مہوں بہنوں کے لیے بیان کیا ہے پردے والا میں نے کہا مسائل اور بھی ہے جس میں عورت مرد سے انتیاز رکھتی ہے لیکن سب سے بڑا انتیازی جو مسئلہ ہے وہ پردے کا سب سے زیادہ سب سے زیادہ اس کو پردے کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ عورت پردے کا خیال کرے نمبر تین ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے ذمہ اسی میداریاں کچھ بڑھ جاتی ہیں بڑھ کیا جاتی ہیں ایک تو ہی ذیر میں رکھیں چونکہ ہم امتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت خدا نے بند کر دیا اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یا یوں کہلے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ دو لفظ سمجھنے ضروری ہیں کب ہم یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو پھر جو قادیانی ہے وہ کہتے ہیں کہ عشتہ نہیں آئیں گے ہم کہتے آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو دوارے عقیدے میں توڑے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ترزمہ ایسا کریں جس پر کوئی اترازی نہ ہو کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یا نبی پیدا نہیں ہوگا اب کوئی اشکال نہیں عیسیٰ علیہ وسلم نہیں ہوگے پرانے ہوں گے اور پیدا نہیں ہوگے بلکہ نازل ہوں گے اب اس پر کوئی الجن نہیں رہتی جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم ہم پہلے نبی ہیں پیدا ہوئے ہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے دمشق جائے مصر کے بنار پر نازل ہوں گے پیدا تو نہیں ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نہ ہی گنیا نبی آئے گا اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہیں ہمارے جب میں دو کام ہیں پہلا کام کیا ہے ہم نے شریعت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر شریعت پر عمل کرنا یہ پہلا کام سوال یہ ہے اللہ کے نبی تو آئیں گے نہیں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو پھر شریعت کس سے سمجھیں مسائل کس سے سمجھیں عمل کیسے کریں کوئی بندہ آپ سے کہے گا کہ قرآن کریم پڑھ لیں قرآن تو پڑھے گا جس کو قرآن آتا ہے تو قرآن کیسے پڑھے قرآن بھی تو کسی سے پڑھ رہے ہیں دیکھیں نا کتنا اقسام سی بات ہے کہ جی آپ نے جب عمل کرنا ہے تو قرآن پڑھ لیں قرآن کس سے پڑھیں اللہ کی کتاب اللہ سے تو پڑھ نہیں چاکتے پڑھیں کیسے کوئی آپ سے کہے گا حدیث پڑھ لیں ہمیں کہ حدیث کیسے پڑھیں ہم قرآن سے مسئلہ دیکھ لیں گے حدیث سے مسئلہ دیکھ لیں گے لیکن پہلے مسئلہ تو قرآن حدیث پڑھ لیں گے وہ کیسے پڑھیں نبی نے تو آنا نہیں تو اب کس سے قرآن پڑھیں گے کس سے حدیث پڑھیں تو پہلی بات ہے کہ ہم نے شریعت سمجھ لی ہے اور شریعت سمجھ کر اس پر حمل کرنا ہے شریعت کس سے سمجھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارثے اور نبی کی وداست کیا ہوتی ہے خود اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورسط الانبیاء اور نبی وراست میں امت کو مال نہیں دیتا نبی وراست میں امت کو علم دیتا ہے مال نہیں دیتا پیغمبر کا مال امت میں صدقہ بن کے تخصیب ہو جاتا ہے نبی کا مال امت میں بطور وراست کے رشتہ داروں میں تخصیب نہیں ہوتا یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان نے کہا فدق کا باپ جو ہمارے باپ کا تھا ابا جی کہا ہمیں دے دو یہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیہ کا باپ تھا جسے باپ فدق کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کو اپنی بیویوں ازواج متحرات امہات المومنین دیکھا ہوا تھا یہ پورے سال کے آپ خرچہ ان کو ان سے دے دیتے وہ بھی پیغمبر کی بیمیتی رکھنے کی بجائے خرچ کر دیتے تھے صدقہ کر دیتے تھے سال کا مال پورا تو نہیں رکھتی تھی تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سمجھا کہ یہ جو باغ ہے یہ ہمارے اببا جی کی ملک ہے تو اس کے بعد ہم اگر آسر نہیں ملنا چاہیے بھائی تو میرے فوت ہو گئے ایک بہن بھی دنیا سے جا چکی ہے دوسری بہن بھی جا چکی ہے اب تو میں ہوں تو مجھے ملنا چاہیے تو اس بنیاد پر انہوں نے مطالبہ کیا حتیٰ وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اس نے کہا نہیں میں نے تو صورت علیہ وسلم سے حدیث سنی اللہ کی نبی نے فرمایا کہ لَا نُورَسْ لَا نُورِسْ مَا تَرَقْنَا فَوَا صَدَقْتُ ہم نبی کا مال کسی کو مبارس نہیں بناتے ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے حتیٰ ظہر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہوگی حتیٰ ماہ تک چھ ماہ تک خاموش نہیں اس بات ہوتا ہوگی اس پورے چھ ماہ کے دعا انہیں دوبارہ جا کے مطالبہ نہیں کی اب جو لوگ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مخالف ہیں تو کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ اس سے نراز ہوگی تھی بولنا چھوڑ دیا تھا بولنا نہیں چھوڑ دیا تھا اپنے مال کا مطالبہ چھوڑ دیا تھا اس کا مانا کیا کہ بولنا چھوڑ دیا تھا بولنا نہیں چھوڑا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ چھوڑ دیا مسئلہ سمجھ آگیا اب مطالبہ کیا ضرورتی بات سمجھ آگیا تو انہیں چھوڑ دیا مطالبہ تو حضرت زہر رضی اللہ عنہ نے مطالبہ چھوڑ دیا میں یہ بات بتاؤ دلیر کی پیش کر رہا تھا کہ پیغمبر کا وارث یہ عالم ہوتا ہے اور بھی علم میں پیغمبر کی جو مادی دولت ہوتی ہے حضرت لبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا براست نہیں چلتی تو معلوم ہوا کہ ہم نے امتی ہونے کی حیثیت سے شریعت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے اب شریعت پڑھیں گے کس سے علماء سے یہ بات اچھی طرح سمجھیں میں دو لفظ کہنے لگوں شریعت کو پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا قرآن حدیث پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا اب قرآن پڑھیں گے کس سے عالم سے حدیث پڑھیں گے کس سے عالم سے تو جب ہم نے پڑھا عالم سے آئے تو سمجھنا کس سے ہے قرآن کریم نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہم نے قرآن کیوں ناظر کیا ہے فرما اللہ نے تو بینا کہ ہم نے اسی ناظر کیا ہے کہ آپ بیان کریں آپ سمجھائیں تو جس طرح پیغمبر نے سمجھایا ہے تو عالم کی ذمہ سمجھانا بھی ہے آج دنیا میں ذہن کیا بنا ہے کہ ہم پڑھیں گے عالم سے سمجھیں گے خود پر بھی جو آتی ہے تو عالم سے پڑھنا بھی ہے اور پھر عالم سے سمجھنا بھی ہے جس طرح نبی پاک سے قرآن پڑھنا بھی ہے اور پیغمبر سے سمجھنا بھی ہے تو جب نبی نہ ہو تو نبی کے وارث سے صرف قرآن لینا نہیں ہے بلکہ نبی پاک کے وارث قرآن کو سمجھنا بھی ہے صرف حدیث لینی نہیں ہے بلکہ ان سے حدیث سمجھنی بھی ہے یہ بہت ضروری ہے علماء سے قرآن حدیث پڑھیں بھی اور علماء سے قرآن حدیث سمجھیں بھی تاکہ شریعت سمجھ سکے اگلا مسئلہ پر شریعت پر عمل کر سکے پہلی بات ہے کہ ہم نے شریعت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کی عمل کرنا ہے کیونکہ علماء کے ذمہ دونوں کام ہے میں مکہ مکرمہ میں تھا چند لوگ مجھے ملے تو انہوں نے ایک مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ حضرت امام آسم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے تقلید کرتے ہیں میں نے کہا جی اور بھی کرتے ہیں تو نے کہا فقہ حنفی کو مانتے ہیں تو ابو نیفر رحمت اللہ علیہ تو کفہ کے تھے نہ مکہ مکرمہ کے نہ مدینہ کے تو تمہیں مکہ اور مدینہ سے پیار نہیں ہیں میں نے کہا بہت پیار ہے تو پھر آپ بکہ اور مدینہ کا امام تمہیں کوئی نہیں ملا تمہیں کفہ کوئی امام ملا تھا میں نے کہا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جو قرآت ہے قرآت حفظ یہ حفظ قاری کہاں کے تھے قفا کے میں نے کہا تو میں مکہ اور مدینہ کا کوئی قاری نہیں ملا قرآن کے لئے تو میں قوی کا بھی چاہیے یہ جی بات ہے تو جس طرح آپ نے ہمارے اوپر اتراز کیا کہ آپ فقہ قفا کی کیوں لیتے ہیں تمہارا آپ پر اتراز ہے کہ آپ قرآت قفا کی کیوں لیتے ہیں قرآن مکہ میں نازل ہوا مدینہ میں نازل ہوا قاری کی قرآت پڑھو قفا کی کیوں لیتے ہیں قرآت حفظ پڑھے جا رہی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو قفی قرآت ہے وہ تو مکہ کی قرآت ہے مدینہ کی ہے چونکہ یہاں پر قرآن کریم نازل ہوا ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور وہ صحابہ قفا کے ہیں تو قفا کی اپنی قرآت تو نہیں ہے وہ تو صحابہ ہی کی قرآت ہے جو قفا والوں کے دی ہے اور وہی قفا والوں نے ہمیں دے دی ہے اس لیے ہمارے تو بکم دینہ والی قرآت ہے میں نے کہا ہمارا امام قفا کا ہے لیکن ہماری قفا تو بکم دینہ والی ہے تو ان نے کہا جی وہ کیسے میں نے کہا آپ دو لفظ سمجھیں ایک ہوتی ہے روایت ایک ہوتی ہے درائیت روایت اور درائیت میں کیا فرق ہے لفظ نقل کرنا اس کا نام روایت اور لفظ کا معنی سمجھانا اس کا نام درائیت تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی wonderfully نے قرآن کریم سے قرآن کریم کے حضور پاک سے الفاظ لئے تھے یا حضور سے قرآن سمجھا بھی تھا کیا جی الفاظ بھی لئے تھے سمجھا بھی تھا تو میں نے کہا صحابہ کرام قفا میں گئے تھے تو صرف الفاظ قرآن آگے بتایا تھا یا الفاظ کے معنی بھی بتایا تھا جی بتایا تھا تو میں نے کہا جو انہوں نے الفاظ اللہ کی نبی سے لئے اور آگے دیئے اس کے نام روایت قریاسم اور جب ان نے جو اللہ کے نبی سے سمجھا وہ آگے سمجھایا اس کے نام درائی اسے کہہ دے فقہ فقہ کوئی الگ چیز تو نہیں ہے تو جس طرح قیراتِ کفی یہ در حبیقت مکی مدنی ہے اس طرح فقہِ جو کفی ہے یہ در حبیقت مکی اور مدنی ہے یہ اسی قرآن سے نکلی ہے جو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا کوئی معماض و نیفہ پر الگ قرآن نازل ہوا جس نے فقہ نکال کے دے دی تھی تو وہ یہ کوئی الگ تو نہیں ہے میں بات کیا سمجھا رہا تھا جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لیتے بھی ہیں اور پھر پیغمبر سے سمجھتے بھی ہیں حدیث کے الفاظ لیتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اب جو پیغمبر کے وارث ہیں علماء ان سے قرآن پڑھنا بھی ہے ان سے قرآن سمجھنا بھی ہیں ان سے احادیث پڑھنی بھی ہے اور ان سے حادیث سمجھنی بھی ہے دونوں کام کرنے نہ تو صرف پڑھیں نہ صرف سمجھیں تو ہم رسول اللہ سلم کے امتی ہیں امتی ہونے کے حیثیت سے دو کام ہمارے ذمہ ہیں پہلا کام شریعت کو سمجھنا پہلا کام سمجھ کر عمر کرنا یہ پہلا کام تو اب ایک بات ہمیں سمجھ آگئے کہ قرآن کریم اور حدیث پاک علماء سے ہم نے پڑھنی بھی ہے اور علماء سے سمجھنی بھی ہے نہ باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں نہ باہر جا کر سمجھ سکتے ہیں دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسروں تک پہنچانا وہ کیسے پہنچانا ہے یہ بھی امت امت کے ذمہ ہے تو گویا ہم نے قرآن کریم پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے حدیث پڑھنی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے پھر آگے قرآن حدیث پڑھانا بھی ہے سمجھانا بھی ہے یہ دو کام ہمارے ذمہ ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہونے پہلے کیا تھا کل محلہ کے نبی الخلف ہو آخر ایک نبی جاتے دوسری آ جاتے اب آخری نبی گئے ہیں اب اس کے بعد تو لبوت کا دروازہ ہی بند ہے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن سمجھانا بھی ہے احادیث سمجھانی بھی ہے قرآن پڑھانا بھی ہے احادیث پڑھانی بھی ہے تو جس طرح کچھ حدود کچھ شرطیں اور کچھ عداب ہوتے ہیں پڑھنے کے اس طرح کچھ حدود اور کچھ شرطیں ہوتے ہیں پڑھانے کے تو جس طرح علم سیکھنے کے عداب ہوتے ہیں سکھانے کے بھی عداب ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے ہاں مدارس ہوتے ہیں ان مدارس میں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ دین کو آپ نے سمجھنا کیسے ہے اور پھر دین کو سمجھانا کیسے ہے یہ انسان کی practical life ہوتی ہے بدارس اس میں انسان ایک وقت گزارتا ہے اور اس وقت گزار کے یہاں سے نکلتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بازابتہ کسی مدرسے میں نہ پڑے تو اس کو آگے پڑھانا نہیں چاہیے بازابتہ کسی مدرسے میں رہ کر دین نہ سمجھے اس کو آگے سمجھانا نہیں چاہیے کیوں اس کے علم پر اس کے دین پر اعتماد نہیں ہوتا اس کے علم پر اور اس کے دین پر اعتماد نہیں ہوتا بہت مشکل بات ہے کہ آدمی یہ بات دیکھیں ہمارے ایک کیا ذہن بنا ہوئے جو لوگوں میں بات بڑی مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھیں کیا کہتا ہے یہ بہت مشہور سی بات ہے اور عربی کا بھی جملہ ہے لا تنظر لا من قان بلندر لا ما قان یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے دیکھو کیا کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم بندہ نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں بات کیسی کی ہے انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے حضرت امام ابن سیرین احمد تلالہ فرماتے ہیں یہ شمائل تلمزی کے آخر میں ہے رویا خواب کا بیان اس میں خواب کی بات کی تو فرمائے حَذَا عَمْرُنْ دِينُكُمْ اور یہ جو خواب کی تعبیر ہے نا یہ بھی دین ہے انظرو تم اس بات کو دیکھو اَمَّنْ تَا خُزُونَ دِينَكُمْ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو یعنی خواب کی تعبیر بھی پوچھنی ہو تو یہ دیکھا کرو کس سے پوچھی ہے بتائیں شریعت کا تو معاملہ بڑھا لگے وہی کا مسئلہ ہے عدیز کا مسئلہ ہے ایک خواب کی تعبیر عام بندے سے پوچھنا ٹھیک نہیں ہے تو پوری شریعت پوچھنا گئے کہ ٹھیک ہو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمہ فرماتے ہیں لَوْلَلْ اِسْنَادُ لُمَا كَانَ الدِّينَ اگر یہ اصنات کا سلسہ ختم ہو جاتا تو دین ہی مٹ جاتا اچھا ایک بات پر آپ کو بہت تحجب ہوگا مردوں کو بھی خوادین کو بھی جو لوگ آج یہ بات مشہور کرتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے یہ دیکھو کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ شور وہ کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے پھر راوی ٹھیک نہیں پھر کیا ہوا تم تو خود کہتے ہو یہ دیکھو کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے اب راوی کیوں دیکھتے ہو جب خود تقریر کرنی ہو تو پھر کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے دیکھو کیا کہتے ہیں اور جب ہم کوئی حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں اب دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے کیسا ظلم ہے اور کیسی عباقت کی بات ہے یہ عجیب بات نہیں یعنی اس کی مثالیں ہیں اور میں اس کے دور میں کیا ڈاٹرزا کرنا ہے خود دیکھ لیں جب ہم کہتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کا لباس مسنون نہیں ہے اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اسے نہ پڑھو تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے اور وہ ہی راوٹزا کرنے ایک حدیث ہماری پیش کرتا ہے کہ یہ ناف کے نیچے مرد کو ہاتھ باندھنا چاہیے کہتے ہیں صحیف ہے کیوں اس حدیث کو بتانے والا ایک ٹھیک نہیں ہے جب ہم تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں ہماری بات دیکھو اور میں نہ دیکھو اور جب وہ صدیس قرآن کرتے ہیں وہ دیکھو کہنے والا ٹھیک نہیں ہے کیسا حجیب ان لوگوں نے چکر سے لائے ہو گئے امت کو خراب کرنے کے لیے اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہنے والا کون ایسے نہیں کہ کہنے والا جیسا کیسا ہے وہ خدا کا خوف کرتا پھر بھی ٹھیک ہے پاشی پھلا تو پھر بھی ٹھیک ہے اور اس کے پاس جا کے جانویں تلمت حاصل کریں اور اس کی شگردی کے شرف حاصل کریں یہ تو مناسب نہیں ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو میں نے آپ کی خدمت میں بڑی مختصر سی بات یہ عرض کی ہے کہ نمبر ایک ہم انسان ہیں نمبر دو مسلمان ہیں نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہمیں انسانیت کا بھی خیال کرنا چاہیے اور پھر صرف انسان نہیں ازاد انسان نہیں پواند انسان مسلمان ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے جب کلمہ پڑھ لی ہے یا جو اللہ جی نامن کلمہ پڑھ لی ہے ادخل و فیصل وقافہ اب اگلا کام بھی کریں کہ مسلمان بھی بنیں اور شریعت پر عمل کریں شریعت کے بعض مسائل کو لیں بعض کو چھوڑ دینا کریں اگر کوئی چھوڑ جائے تو اس پر توبہ کریں جرم کا اطراف کریں کہ ہم سے غلطی ہوئے ہیں عورت کو پردہ کرنا چاہیے کبھی کتا ہی ہو جائے تو اس میں بہانے نہ تلاش کریں سیدھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی یہ کتا ہی ہوگی اللہ مجھے معاف فرمائے ہمارے ایک کراچی خاتون مجھ سے فیعت ہیں تو کچھ دن پہلے انہوں نے ویڈ سب پہ مجھے یہی بات پوچھی کہ پہلے میں احتمام بہت کر دی سی لیکنہ میری مجبوری ہے کہ میرے والد سب بیمار ہیں شوہر پاکستان نہیں ہوتے تو مجھے شاپنگ لیے خود جانا پڑتا ہے تو اس میں پیسے پھر گننے پڑتے ہیں تو دستانے پہنے تو پیسے گننے ذرا مشکل ہوتے ہیں اس لئے میں نے آج کل دستانے چھوڑے ہوگئے اس طرح کی اور باتیں دی جراو بغیرہ تو میں نے کہا لیا یہ تو کوئی عذر نہیں دستانے پہنے کے جاؤ وہاں مجبوری ہے دستانہ اتار کے پیسے گننو پیسے دے کے پھر دستانے پہننو اس میں کیا ہے اس کا تو احتمام کی مشکل نہیں کریں تو ضرورت کے مطابق اتار لیں ضرورت پوری ہوگئے پھر پہننے پھر ماشاء اللہ مجھے رات یہیں ان کا رات میسج آئے لروبی میں کہ الحمدلہ میں فیصلہ کر لی ہے کہ میں نے دستانے ہو جراب کبھی نہیں اتار لی میں نے کہا اللہ مجزے خیر رہتا فرمائے بڑی اچھی بات ہے میں اس لئے بات کروں کبھی تھوڑی سی کتائی ہو جائے تو اس پر ندامت اختیار کریں اللہ سے معافی مانگیں اور یہ پردہ عورت کی علامت ہے یہ مسلمان عورت ہے مسلمان عورت ہے یہ علامت ضروری ہے یہ امتیاز ہے یہ طرح پردہ اور سر کے بال یہ عورتوں کی علامتیں ہیں اس طرح مرد کے لیے مسنون لباس اور شرپ اور داڑی یہ شراخت ہیں دیکھ رہے سے پتا چلتا ہے مسلمان ہے دیکھ رہے سے بتانا نہیں پڑتا اس کا لباس اور اس کی داڑی یہ بتا دیتے مسلمان عورت کا لباس عورت کا پردہ بتا دیتا ہے اور تیسی بات میں نے ارز کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی ہیں تو امتی ہونے کی عصیت سے ہمارزی میں دو کام ہیں شریعت کو سمجھنا اس پر عمل کرنا نمبر دو شریعت کو سمجھانا تو یہ مدارس کے یہی کام ہے کہ امت کو شریعت بھی سمجھائیں شریعت پر عمل کا طریقہ بتائیں اور آگے شریعت کیسے بتانے اس کا صحیحہ بھی سکھائیں ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں وہ والدہ ہیں جن کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں خوش قسمت ہے بچیاں جو دین تحلیم حاصل کرتی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے اللہ ان کی استانیوں کی جزائے خیر عطا فرمائے سادہ کو جزائے خیر عطا فرمائے مولنہ گھر ونے خوب میند کرتے ہیں بیٹیوں میند کرتے ہیں لگے اپنے کام میں اللہ سب کو قبول فرمائے اور باقی جو خواتین بڑی عمر کی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جز وقتی کچھ وقت نکال کے دین کو پڑھ حاصل کریں دین کو سمجھیں اور اپنی اولاد پر بہت زیادہ توجہ دیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو شریعت سمجھنے کی عمل کرنے کی اور شریعت پہچانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین